موسیقی آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اور اسی طرح سے پیش ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام کی ابتداء ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے اس کے لئے میں دعوت سخن دوں گا عراق سے آئے ہوئے ہمارے قاری صباح خلف علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کی شروعات کریں قاری صباح خلف علی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان موسیقی 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 والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تبسر المیزان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان الا تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام والارض وضعها للانام والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأی آلائ ربکما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار اب مارس من نار فبئی آلائی ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان مرگ البحرین یلتقیان بینهما فرزخ لا یبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان یقرج منهم اللؤلؤ والمرجان یقرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم جزاکاللہ قاری سبا خلف علی صاحب یہ عراق سے آئے ہوئے ہمارے مہمان تھے جو سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر ایک سے تئیس تک کی انہوں نے تلاوت کی آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے رحمان نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا آہتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور شتارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو اور اسی نے مخلوق کے لئے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی خجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار فول ہیں پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے اس نے دریا جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں میں سے موٹی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے خواتین و حضرات اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں اسی طریقے سے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ہمارے غیر مسلم اور نون مسلم بھائی اور بہنیں اور اس پروگرام کو پیش ٹی وی کے اوپر دیکھنے والے کروڑوں ناظرین آپ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سوچئے کہ یہ جو پروکار اور شاندار بزم سجائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ برادران وطن کو اور پوری دنیا کی غمزادہ آبادی کو عمل کا ایک پیغام دیا جائے سلامتی اور شانتی کا ایک سبق دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں فیلی ہیں اسلام کے اوپر جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے چاہے وہ دہشتگردی کی شکل میں ہو یا کسی اور نام سے وہ الزام لگایا جا رہا ہو آج یہ لوگوں کو بتانی کی ضرورت ہے کہ اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں اگر تم بادشاہ ہو تو اسلام کے سائے تلے آؤ اگر تم رعایہ ہو تو اسلام کے چھاؤں میں پناہ لو اگر تم حاکم ہو تو اسلام کے درخت کے سائے کے نیچے تمہیں پناہ مل سکتی ہے اسی لیے منظم انداز میں مرتب طریقے سے اتنی بڑی کانفرنس کو اور اتنے بڑے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے کردار سے اپنی رفتار سے اپنے گفتار سے اپنے کریکٹر سے اپنے عمل سے اپنے رہنسہن سے اپنے معاملات سے برادرانِ وطن کو اپنے بھائیوں کو چاہے وہ ہمارے دینی بھائی ہوں چاہے وہ ہمارے انسانی رشتے کے بھائی ہوں سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ صحیح معنی میں اس دھرتی کے اوپر اگر کسی مذہب کے اندر شانتی ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے اس کے بعد اس تھوڑی سی تمہید کے بعد اب میں دعوتِ سخن دے رہا ہوں آج کے مقررِ خصوصی کو آج کا مقررِ خصوصی کون ہے وہ جو نہ صرف ایک انٹرنیشنل داعی وہ مبلغِ اسلام ہے بلکہ تقابلی مطالعے میں جو اپنا ثانی نہیں رکھتا جو پیشے کے اعتبار سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے لیکن ایک حق گو جرات مند بے باک اور نڈر مقرر بھی ہے جو اسلامی نظریات کی پاسبانی کے علاوہ اسلام کے متعلق فیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مداحب کے مقدس کتابوں کی روشنی میں اور سائنسی حوالوں کے ذریعے منطقی دلائل کی روشنی میں حل کرنے میں مہارت رکھتا ہے جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کی طرف سے کیے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات دینے میں پوری دنیا میں مہارت رکھتا ہے جو آج انسانوں کی نبض دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی بیماریوں کا علاج بھی بتا رہا ہے جو گدشتہ پندرہ سال سے پوری دنیا کے اندر چودہ سو سے زیادہ تبلیغ کے عنوان پر لیکچرز دے چکا ہے جو مشہور داعی اسلام شیخ احمد دیدات کا شاگرد ہے جنہیں شیخ احمد دیدات نے سن دو ہزار میں مذہب اور تقابل عدیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سراحتے ہوئے کہا تھا بیٹے جو کام تم نے چار سالوں میں کیا اسے کرنے میں مجھے چالیس سال لگے الحمدللہ میری مراد مشہور مبلغ دین ڈاکٹر زاکر نائک سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے میں انتہائی عدب کے ساتھ ان کو اس شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو فرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسا نکلتے ہیں میں آپ سب کے ساتھ آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ہم استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ کا ڈاکٹر زاکر نائک عظ grill ڈیا ڈیا ڈاکٹر زاکات ڈیا 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 ڤigma الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعالی وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرہ ربک الاقرم اللہ ذی علم من کلم اللہ من انسان معلم یالم ربش علی صدری ویسلی امری وحلو الاغدت من لحسانی یفقہ قولی میرے محترم بزرگو میرے عزیز بھائیو اور بہنو اور پیس ٹی وی پہ لائف دیکھنے والے کروڑوں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے آپ جانتے ہیں کیا اکثر میں تقریر انگریز میں کرتا ہوں چند موقع پر کوشش کرتا ہوں کچھ بات ہندی اور اردو میں کہوں کیونکہ میری تعلیم انگریز میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظرانداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم دونوں جہاں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آخری قلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو آپ زکاة دو آپ روزہ رکھو آپ حج کرو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہیں وہ ہے اکراہ پڑھو لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں سور اکراہ یا سور علق سورہ نمبر چھانوے آیت نمبر ایک سے پانچ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اکراہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اکراہ اکراہ ربک اللہ اکرم اللہ ذی علم بکلم اللہ من انسان مالم یالم اکراہ پڑھو تلاوت کرو اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ اکراہ بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلق الانسان من علق جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ اکراہ ربک اللہ اکرم پڑھو تمہارا رب کرم والا ہے تمہارا رب احسان کرنے والا ہے اللہ ذی علم بکلم جس نے تمہیں کلم کا استعمال سکایا اللہ من انسان مالم یالم انسان کو وہ علم سکایا جو وہ نہیں جانتے تھے سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں وہ ہے اکراہ پڑھو افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتا دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں وہ پڑھتا تو ہے اکراہ لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آدھی بات پہ عمل کرتے پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بکار ہے یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے جانا طرح فرماتے اکرہ بسمِ رب کا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لئے ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل کروں گا ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چوبیس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریدت علاقل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف سکول میں حاصل کی جا سکتی ہے کالیج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا جنیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انسان کا سب سے بہترین درزگاہ سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے سب سے بہترین ٹیچر ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں کئی قسم کے سوسائٹیز ہیں کچھ سوسائٹی اسلامک ہے کچھ سوسائٹی دگر مذہب کے بنیاد پہ ہے کچھ لوگ رہے رہے ہیں مغربی معاشرے میں ویسٹرن سوسائٹی میں کچھ رہے رہے ہیں اسٹرن سوسائٹی میں مشرقی معاشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ قامل کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر تین میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لئے ان کا دین مکمل کیا دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چودہ سول سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو اگر